خراب بیماریہ چھالے کچھ بھی کرو اچھے نہیں ہوتے وہ اسے خالی چاپ 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 کے دو دن چابو خوب یا نگل جاؤ یا تھوکو کوئی بات نہیں چابو آپ کے موہ کے اندر کے زخمہ پورے ختم ہو جائیں گے ایک اور کچھ لوگوں کو پسینے میں بدبو ہوتی ہے بازو بیٹنے ہوتا نہیں بازو سونے ہوتا نہیں اور وہ شوہ نکالتے ہی چوہ مری صباس باہر بھاگیا نہ پھولے یعنی ایسی بات آتی ہے تو اگر اس کی ڈکاشن بنا کے پیتے رہو آپ کی بدبو ایک ختم ہوتی ہے اور دوسرا آپ کے جسم میں خوشبوں چارو ہاتی ہے خوشبوں مہکنے لگتی ہے یہ ہے اللہ کی شان دوستو بھائیوں اسی طرح یہ ہے سر پھونکا یہ سر پھونکا ایک ایسا جھاڑ ہے یہ سر پھونکا ایک ایسا جھاڑ ہے اس میں دو کوئی پھلیاں بھی آتے ہیں پھلیاں بھی آتے ہیں اور یہ پتہ ہر جگہ ہے آپ کی گھروں کے پاس اسے صرف توڑنے سے دیکھو آپ کے گھروں کے پاس ہر جگہ ہوتا ہے خبرستانوں میں ہوتا ہے اور اس میں پھلیاں آتے ہیں تلوار کی طرح چھوٹے چھوٹے پھلیاں اور اسے توڑنے سے ناک سام کی طرح توڑتا ہے یہ یہ پتہ برابر توڑتا نہیں اس طرح توڑتا ہے ناک سام کی طرح اس کا نام سر پھونکا اس کی خوبی کیا ہے ملیریا کا پتہ ہے یہ یہ رکھو یہ کرکٹ پتہ توڑتا نہیں ہے اور اس میں اودہ اودہ پھول بھی آتا ہے تو اس کی خوبی کیا ملیریا کی بخار آگے ہیں انسان بچے کی طرح ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے خالی چھار پانچ بار گلا کو پانی پی جاؤ پھر زندگی میں آپ کو ملیریا نہیں آ دے کیونکہ مجھے ملیریا آئی تھی شاید بیس سال پہلے شاید یہ ایک سے چھار بار پیار ہوں گا آس تک پھر ملیریا نہیں دیکھو اللہ کے اتنی خوبی رکھ دیا اسی طرح یہ ہے اس کا نام امروتہ بڑھلی بولتے ہیں ایک تو امروتہ بڑھلی بھی بولتے ہیں ایک گلے بھی بولتے ہیں اور اس پتے میں اللہ کیا خوبی رکھا آپ دو دو تین تین پتے ایک دو دو تین تین پتے ڈائلی کھا جائیے کھا کر جو ہے پانی پی لیجئے بس دو دو تین تین پتے کھا کر پانی پی لیجی آپ اس کی خوبی کیا اسی نوہ سو سال تک شاید انشاءاللہ بڈے نہیں ہوں گے جوان رہیں گے خالی آپ کے بال سفید ہوئیں گے بس مرکہ آپ کی جوانی آپ کے جسم میں برقرار رہے گی دیکھو اس طرح تین تین پتے کھا جاؤ میں تو ہر دن تین تین پتے کھا کے بتا رہا ہوں گو اس میں کوئی سیڈ ایفٹ نہیں کیونکہ لوگ مرنے کے لیے گھٹکا کھاتے رہے ہیں